بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاسی گیم آگیمی سیاسی صورت تیار بڑی وام اپ کوئی ری ہے درجہ رہت انتہا پہ پہنچا ہوا ہے موسمی درجہ رہت کے ساتھ ساتھ اور اس سلسلے میں آج ملتان میں عمران حان اور پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے آخری جلسہ ہونے جا رہا ہے بیس مئی کا ملتان میں تو اس میں عمران حان کا کہنا ہے کہ اس جلسے میں وہ چند باتیں بھی لوگوں کو سامنے نئی رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد کے لیے کال کا بھی وہ کہیں گے تو دیکھیں گے ابھی یہ جب جلسہ ہوگا تو اس کی اپ ڈیس کے لیے بھی میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا اگر دوسری طرف موجودہ حکومت کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت ڈالر جو کہ اس کی اڑان تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کی محشت پر اس کا بہت بیارا اور بڑا برا اثر پڑھ رہا ہے ڈالر تقریباً دو سو سے اوپر چلا گیا اور یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھا لائے اور محشت کا بھی اچھا حال ہو اس حصے میں آئی ایم ایم کے ساتھ بھی موجودہ حکومت کے مذاکرات جاری ہیں اور ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ آئی ایم ایم کی طرف سے ہمیں کچھ مراحت یا سعولیات ملیں گی بیل اوٹ پیکس کی صورت میں لیکن آئی ایم ایم کی طرف سے وہی شراج جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ دو تین اداروں میں بجلی کے میٹ میں میں گیس میں پیٹرولی مصموات میں جو سب چیز رکھی گئی تھی پچھلی حکومت کی طرف سے ان کو ختم کیا جائے اور پرائشز کو بڑھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیس کے لیے بھی اصلاح کی جائے لیکن دیکھتے ہیں ابھی موجودہ حکومت اس حسلے میں کیا اقدامات کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے اس وقت بہت ہی گمبیر سے گمبیر ہوتا جا رہا ہے اور اس وجہ سے روزگار کا سلسلہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے تقریباً سات سے بارہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان کی مصرح شہروں میں ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی موجودہ حکومت کو کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور عوام کو اس ٹینشن یا پریشانی سے دور کوشش کرنی چاہیے ہیں بلال بھٹو امریکہ سے اپنے دورے کو عمل کرنے کے بعد اب دو روزہ دورے پر وہ چینہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر وہ سی پیک کے حوالے سے اقتصادی امور کے حوالے سے تجارتی حوالے سے وہ وہاں باتچیت کریں گے اور عالمی امور پر بھی مشابرت ہوگی دیکھیں ابھی بلال بھٹو کا یہ دورہ کتنا سود من ثابت ہوتا ہے پاکستان کے لیے اس کے حوالے سے ابھی وزیراعظم شباز شریف صاحب آج ایک روزہ دورے پر بیس مہی یعنی دو ہزار بائیس کو کریچی میں ہیں اور وہاں شپیارٹ کے جہاد کے اقتصاد کے لیے اور تقریب کے لیے وہاں گئی ہیں اور وہاں بھی میں نے تقریب بھی کی مریم ناظت کے جلسے سربوزہ کے جلسے کی بات اگر کی جائے تو جلسہ تو اچھا تھا بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع تھے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کے تقریبا جتنے ایم این اے اور ایم پی اے ہیں وہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں اور ناظت صاحب اپنے ابتدائی سیاسی دنوں میں بھی سربوزہ سے کافی احمایت حاصل کیا کرتے تھے عوام کی تو یہ سلسلہ اسی طرح چال رہا ہے تو کافی تعداد میں لیکن اس جلسے میں ایک حسب ممول مریم ناظ اور حمدہ شباد نے کڑی تنقید کی اور خاص طور پر امران ہن کا نام لے کر اور ان کو کافی سارے القاب سے بھی نواز آ گیا جو میں اس آپ دوبارہ دورانہ نہیں چاہوں گا اچھا اس کے بعد میڈیا کے حوالے سے مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ اے آر وائی ایک ایسا چینل ہے جو کہ امران ہن کی عمایت میں بہت زیادہ بولتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو سی ہوئے ہیں سلمان اقبال وہ امران ہن کے دوست ہیں اور ان سے کافی اپنے امران ہن کی حکومت سے امراض لے چکی ہیں اور وہ سونے کے سمگلر ہیں اس طرح کے کافی سارے اعزامات تو انہوں نے لگایا میڈیا کے لوگوں پر بھی لگائے اس طرح میں پریچی کلاب پریس کلاب لاہور پریس کلاب اور اس کے ساتھ ساتھ کے ایو جے دستور اور ایس ایو جے یہ ثابتی تندیمات ہیں ان کی طرف سے کڑی تنقید کی گئی اور شدید مضمت کی گئی امران ہن کے بیانات پر تو اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ساملی کے سپیکر جو پرویز لائی نے بھی ان تمام دھمکیوں کی مضمت کی امران ہن سے تو انہوں نے کہا کہ میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے جو کہ کسی بھی سیاسی حکومتوں کے جو اقدامات ہوتے ہیں چاہے وہ منفیوں یا پازے دیموں ان کو جاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میڈیا ایک شیشے کی گھر کی ملند ہوتا ہے یا شیشہ ہوتا ہے جس میں تمام حکومت یا ریاست کے جو ادارے ہوتے ہیں یا سیاسی جو حلقے ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں ان کے تمام طرح اقدامات یا کارکردی تو وہ سامنے لاتے ہیں اور اس میں ان کو دیکھا جاتا ہے تو میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹروننگ ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یہ کسی بھی ریاست ملک کے لیے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ نے بھی ایک گلاس بلایا ملک کی سیکیورٹی کی سورتحال کے حوالے سے اور انہوں نے یہ اس میں یہ زور دیا کہ اس وقت جو سیاسی سورتحال بنی ہوئی ہے لانگ مارچ کیا یا جلسوں کا سسلہ ہے اس سلسلہ میں بھی انہوں نے بات چیت کی اور مشابرت کی اپنے اداروں کے ساتھ اپنے ادارے کے سربراہوں کے ساتھ تو اس کے ساتھ ساتھ موجودہ قومت نے ایک اہم ایک قدم تو یہ سٹیپ تو لیا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی درامدی مصنوعات ہیں ان پر آہ فوری جور پر قبندی لگا دیئے اس سے کسی حد تک کچھ ظاہر ہے ڈالر کی قیمت میں فرق تو پڑے گا محشت کا بھی کچھ مصبت اثر پڑے گا لیکن اس کے برعکس یہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی اگر درامدی مصنوعات یا اشیاء آہ کو ختم بند کر دیا گیا تو اس سے چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے لوگوں پر بہت برا کاروبار کے حوالے سے اثر پڑے گا تو ظاہر ہے حکومت کو اس طرح کے مشکل فیصلے ضرور کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے ملک محشت کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے اس سلسلے میں ایک بہت بڑا اہم فیصلہ جو آج الیکشن کمیشن کی طرف سے سنایا گیا یہ جو پچیس ارکان سبائی ساملی تھے ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ سنا دیا ہے اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے یعنی وہ اینی ہو وہ ختم ہو چکے ہیں میمورہ پنجاب ساملی نہیں رہے تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اس سیاسی تاریخ میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور اس کے کیا اثرات مصبت یا منفی ہوتے ہیں یہ آنے ورے وقت میں ہم دیکھیں گے اس کے لیے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شباہ شریف صاحب نے کل یعنی اکیس مئیس کو مئی کو قوم سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس خطاب میں دیکھیں ابھی شباہ شریف صاحب کیا کچھ بتاتے ہیں اپنی کار کر دی دے کر دی کے حوالے سے بتاتے ہیں یا اپنی اپوزیشن کے حوالے سے کچھ بتاتے ہیں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں اپ ڈیٹ کروں گا جو کچھ بھی جس طرح کا بھی ہوا اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال سیاسی طور پر بنی ہوئی ہے پاکستان میں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے طاقتور حلقوں کو یا مقدر حلقوں کو ضرور اس میدان میں آنا پڑے گا اور ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے تجربے سے ان تمام طاقتوری صورتحال کو ہینڈل کرنا پڑے گا کیونکہ یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک حال ہے کسی ملک میں اس طرح کی اگر صورتحال بن جاتی ہے تو اس کو طاقتور اداری ریاست کے جو ہوتے ہیں ان کی یہ ابلین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کریں اور ایک بیلنس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ان سے مذاکرات کیے جائیں کیونکہ کوئی بھی کسی قسم کے بھی مسائل جو ہوتے ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر حل کیے جاتے ہیں نہ کہ وہ لانگ مارچ میں جلسوں میں یا سٹکوں پہ اسے ایک تو محشت پر بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے اور اس ملک کی ریاست کی امیز کو بھی بڑا متاثر کرتا ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والا وقت اچھا ہو پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے اور یہی ایک صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے اس پر تمام دنیا کی نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو اب تک کے لیے اتنے ہی نئے وی لاک میں نئے موضوع آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کی حضور ہوں گا ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ بات اور ڈرمار پاہین نامات موسیقی